موسیقی 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 تو یہاں پہ ہم نے تقریباً 250 گرام سوجی لی ہوئی ہے جسے میں نے اس طرح سے سٹینر میں چھان لیا تھا اور یہاں پہ میرے پاس جتنی سوجی تھی اتنی ہی میں نے سیم کونٹیٹی میں شوگر لی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ شکر یا گول بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پورٹ کلر لیا ہوگا ہے رسپیری اور یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف کپ آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے لائچی تین چار لائچیوں کے دانے ٹال کروں اور یہاں پہ میرے پاس تقریباً کیونکہ میرے پاس یہاں پہ ون کپ سوجی تھی اور ون کپ ہی میرے پاس یہاں پہ شوگر ہے تو ون کپ کے حساب سے میں نے یہاں پہ تقریباً فور اینڈا ہاف کپ پانی لیا ہوئے جسے میں اس طرح سے گرم کر رہی ہوں خلوے میں ہم نے گرم پانی یوز کرنا ہے بلکل بھی تھنڈا پانی یوز نہیں کرنا تو چلنجی چلتے ہیں اس پی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل میں میری چوئی لائچی ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے وہ فرائے ہو چکی ہے تو اب ہم یہاں پہ اس میں سوجی ہیٹ کر دیں گے اس طرح سے مکس کریں گے اچھا سا ہم اسے فرائے کریں گے سوجی کو اچھا سا ہم سوجی کو فرائے کریں گے لیکن ہم نے سوجی کا کلر چینج نہیں ہونے دینا اس طرح سے ہمارا بوائل ہو چکا ہے فلم میں نے یہاں پہ آپ کر دیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو سوجی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سے فرائے ہو رہی ہے اسے آپ مکس کرتے رہیں کیونکہ اگر آپ اسے مکس نہیں کریں گے تو یہ کہیں سے جل چاہے گے اور کہیں سے ویسی رہ چاہے گی اس لیے ہمیں اس کو ایک جیسا فرائے کرنا ہے اس طرح سے جیسی ہماری سوجی کا تھوڑا سا کلر چینج ہوتا ہے لائٹ سا لائٹ گولڈن سے بھی کم تو ہم اس میں اگلا پروسس کریں گے جیسا ہمارے سوجی بہت اچھے سے دیکھیں لائٹ گولڈن کلر کی پرائے ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ اس میں بلکل لو فلیم کر دیں گے اور لو فلیم کر کے ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے بہت آرام سے کیونکہ اس میں جب ہم گرم پانی ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ اوپر آ سکتے ہیں تو ہاتھ نہیں چلنے چاہیے اس لئے بہت کیر فلی اس طرح سے آرام راکھ کے آپ اس میں پانی آئٹ کر دیں گے جتنا ہم یہاں پہ کورٹ کی لیدی سی پانی کی سوجی میں اس طرح سے نکس کریں گے یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبندست ریسپی ہے اور بہت ہی قوٹ بننے والا حلوہ ہے اس طرح سے ساتھ ہی ہاں اس میں شوگر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے شوگر یہاں پہ لیوی تھی جتنی آپ سوجی لیں گے اتنی ہی آپ یہاں پہ شوگر لیں گے لیکن کچھ لوگ اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو وہ اس میں تھوڑا سا اوپر بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں بہت کل میرے پاس اس وقت لو فلیم ہے اور اچھی سی ہم اب اس کی بنائی کریں گے اس طرح سے شاہ ساوی سے میکس کرتے رہیں گے شوگر کا بھی اچھے سے اس میں سیرپ بن جائے گا اس طرح سے ہم اس کی اس وقت تک بنائی کریں گے جب تک اس کا آئل اوپر نہیں آ جاتا یا بیسی گھی میں بھی بنائیں گے تو بہت مزیدار بنے گا اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس میں اب یہ دیکھیں اتنا ساکٹ ہے تو میں اس میں ساتھ ساتھ فود کر ایٹ کرنا شروع کر دوں گی اس طرح سے ہمیں اسے بہت بھی لائٹ پنک کلر کا کرنا ہے کیونکہ وہ حلبے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کلر اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ کشمش لیوی تھی بلیک اور روشوی تو یہاں پہ ہم اسے بھی ایٹ کر دیں گے اور لاسٹ پہ بلکل ہم اس میں کوکولٹ بھی ڈالیں گے کرش ہوا گا اس طرح سے اچھا سمکس کریں گے آپ دیکھتے ہیں ہلوے کا کلر کتنا زبردست آیا ہے لائٹ پنک کلر اس طرح سے یہ دیکھیں اچھی سی بھنائی کریں گے اس طرح سے دیکھتے ہیں آئل ہمارا جو ہم نے اس میں ڈالا تھا یا آپ اگر گھی ڈالیں تو ہماری بھنائی کا نشانی یہ ہے کہ وہ بہت اچھی سی ہو گئی ہے جب یہ آئل ہوپر آتا ہے اور اس میں میں نے یہاں پہ ابھی تقریباً آٹھ سے دس میرے پاس میں نے بادام دیئے ہوئے تھے انہیں میں نے بوائل کر کے ان کو پیل آف کیا ہے اور اس طرح سے میں نے ان کو لینٹھ میں کاٹ لیا تھا کٹ کر کے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ساتھی اس طرح سے سارا آئل اس وقت باہر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہے گرم گرم اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بلکل کمپلیٹلی ریڈی ہے شئر لیجی اب ہم حلوے کو ڈش آؤٹ کریں گے جی تو بیرز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے اس پہ کوکو نٹ کا پاورڈر جو تھا اسے کرش کر کے کوکو نٹ کو اس طرح سے یہ میں نے اس پہ سپرنٹی کیا ہے اب ہم اس پہ ایلمنٹس ڈالیں گے بادام اس کو گارنش کریں گے اچھا سا اس طرح سے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ کچھ تھوڑا سا پرستیشیو رکھا ہوا تھا اسے میں نے کرش کیا ہے تو اسے بھی میں اس پہ اٹھ کر دیں گے اس طرح سے ہمارا یہاں پہ ہلوہ ریڈی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا کھائیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد اکھے گا ملتے ہیں میں کسی اچھی سمپل اور نئی رسلی کے ساتھ جزا کر اللہ خیر اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی